پاکستان ویسز نیوزی لینڈ وارم اپ میچ کھیلا گیا ہے اور کیا میچ ہوئے تین سو چالیس رنز ہم نے بنائے اور وہ چیز بھی کروائے کیا بیٹنگ کیا ہے سب سے پہلے تو ہمارے اپنر نے بابا رازم اپنر تو حیرت دونوں ہی جلدی آؤٹ ہو گئے لیکن بابا رازم نے جو شاٹ کھیلی ہے بیک فٹ پانچ کورڈ ڈرائیو آگے نکل نکل کے مارا تھا پوری طرح اس نے پنڈی کی وکٹ بنائی ہوئی تھی اور یہ ہمارے لئے اچھی بات ہے اگر وارڈ کاف میں بابا رازم اسی طرح چلا اور ساتھ میں رزوان رزوان نے بھی سو رنز بنائے ہیں ادھر پریکٹس میچ تھا سارے ملشل رہے تھے بابا ربی لیکن جو سعود شاکیل نے بیٹنگ کیا ففٹی تھری بالوں پر سیمٹی فائف بہترین پلئر ہمیں مل گیا ہے میڈل ایڈر میں ہارس سول کی ریپلیسمنٹ ہے کیونکہ وہ بھی اسی طرح کی کورڈ ڈائیو اسی طرح کی شارٹس کھیلتا تھا اور وہ مل گیا ہے ہمیں اور شہنشاہ فریدی کو ریسٹ کرائی گئی ہے اس مرتبہ اور عبرار احمد کو تو ہم نے رکھنا نہیں کیونکہ اس کی شکل اچھی نہیں ہے نسیم شاہ انجرڈ ہے جس کا ہمیں بہت ہی ریلائز ہوگا اور احساس بھی ہو رہا ہے آمبر اس کی ریپلیسمنٹ نہیں ہے کیونکہ شاید اس کی بھی شکل نہیں صحیح ہے آمیر حسن علی ریپلیسمنٹ بنتا تھا وسیم جونئر کے کیا کوئی لمب کھائی ہے اس نے بھی صحیح بیضت ہوا ہے اور لیکن اچھا بالر ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں کہیں گے اسامہ میر نے پھر تھوڑا اچھا اور گیا ہے لیکن کیا کہیں سارے امیدیں حسن علی پہیں تھی لیکن اس نے بھی کوئی خاص تو نہیں کیا ادھر آغا سلمان بیٹرین پلیر ہے اس کی شکل اچھی ہے میرے حیال تھا احمد وسیم کی شکل اچھی نہیں ہے اور نہ ہی وہ اچھی بالنگ کرتا جتنی بیٹنگ یہ کرتا ہے اتنی تو مادر سیم بھی کر کے دے دیتا لیکن یہ انتی ویڈیو شاید ان کو شکل اچھی نہیں ہے لائک اور سبسکرائب کر دینا